اللہ نے قبول کیا فیصلہ باد میں مارے جانے والے دہشتگرد تھے خلیل اور اس کا خاندان بے گناہ ہے حکومت کے جانب سے متاثرہ بچوں کو سہولیہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے صبح وزیر اطلاع فیاس الحسن جوہان کی گفتگو دہشتگرد گروہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا انہوں نے ملتان سے لے کے فیصلہ باد تک کئی کروائیاں کی تھی اور انہوں نے ہنڈر پرسنٹ اس کو ایکسپٹ کیا کہ جو فیصلہ باد کے اندر لوگ مارے گئے تھے دہشتگرد ان کا دہشتگرد گروہوں سے تعلق تھا اب سچویشن یہ ہے کہ خلیل اور ان کی فیملی ہم بھی کہتے ہیں سو فیصد بے گناہ ہے اور اسی بے گناہی کی وجہ سے سیٹی ڈی کے اہلکاروں کے خلاف پانچوں اہلکاروں کے خلاف تین سو دو کا پرچہ ہوا ہوا ہے اور چلان کٹ کے جانے اس وقت وہ جیل کے اندر ہیں اسی بے گناہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں کو میڈیکل اور تعلیم کے اندر جو ہے وہ فیصلیٹیٹ کرنے کے اعلان کر دیا گیا ہے اسی بے گناہی کے وجہ سے ان کے ان کے حوالے سے ٹرسٹ قیم کر دیا گیا ہے انہی کی بے گناہی کے حوالے سے ان کو ڈھائی کروڑ پر کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے اسی بے گناہی کے وجہ سے جی ایٹی بنائی گئی ہے جو ظلم جبر ہوا ہے وہ خلیل اور ان کی فیملی کے حوالے سے اس پر تک پوری قوم وزیر آزم عمران خان صاحب صدار قسمان قصدار صاحب میں